للکار قسط نمبر ایک سو تریپن اگلے دو تین روز میں کچھ واقعہ تیزی سے رونمہ ہو گئے یہاں وہی محاورہ صادق آ رہا تھا کہ قدرت جب دیتی ہے تو چھپ پر پھار کر دیتی ہے نہ صرف یہ کہ چند ہفتے پہلے کی کارگردگی کی بنیاد پر ایک معقول رقم عمران کے ہاتھ آ گئی تھی بلکہ آگے کے لیے بھی اچھے امکانات پیدا ہو گئے تھے عمران نے مجھ سے کہا تابیش یہ پچاس لاکھ روپے نسرت کا علاج شروع کرنے کے لیے کافی ہیں اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں میں مزید انتظام ہو جائے گا تم سروت سے بات کرو اور پروگرام تیہ کر لو لیکن عمران میں یہ رقم نہیں لے سکتا اور شاید سروت بھی خود کو اس پر آمادہ نہ کر سکے میں مکہ مار کر تمہاری 32 ہلا دوں گا تکلفات میں مت پڑو یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے تم ابھی بات کرو سروت سے لیکن میں کس حیثی سے اسے یہ رقم دوں گا اور وہ کس حیثی سے قبول کرے گی وہ اپنے شہر کو کیا بتائے گی اس بارے میں اس کا کوئی حل تمہیں خود ہی ڈونڈنا ہوگا لیکن عمران یہ رقم دیکھو تابیش زیادہ تکلف حسین خامت بنو اگر زیادہ بات ہے تو اسے ادھار سمجھ دو جب تمہارا مکان فروخت ہوگا مجھے لٹا دینا میں نے کچھ کہنے کے لئے موں کھولا مگر اس نے حسب عادت اپنی ہٹیلی سے میرا موں ڈھاپ دیا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک میں ڈھیلا نہیں پڑ گیا رات کو میں دیر تک سوچتا رہا میری سمجھ میں ایک ہی طریقہ آ رہا تھا میں اپنے چچا احمد کو اس کام کے لئے استعمال کر سکتا تھا وہ آج کل ویانہ میں رہائش بزیر تھے آرسہ ان کی بیوی سلطانہ کی بھتیجی تھی یہ آرسہ وہی کزن تھی جو مجھے شادی کے لئے گھیرنے کی کوشش کیا کرتی تھی جب سروت مجھ سے جدا ہو کر ناصر بھائی کے ساتھ جرمنی چلی گئی تو آرسہ نے کئی طرح سے مجھ پر جال پھینکنے کی کوشش کی اب قریباً ڈھائی سال پہلے آرسہ کی شادی ہو چکی تھی چچا احمد اور چچی سلطانہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی وہ دو سال پہلے بھی آنا چلے گئے تھے اگلے روز میں نے سروت کو فون کے اور اس سے کہا کہ وہ راوی روڈ والے گھر پر آ جائے مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے سروت خاصی ذہین تھی بے شک میں نے اسے نصرت کی حالت کے بارے میں کھل کر کچھ نہیں بتایا تھا مگر وہ جانچوٹی کی چکی تھی کہ ریپورٹ سچی نہیں ہے اور شاید وہ خدشے بھی ضرور ثابت ہوئے ہیں جو نصرت کے بارے میں شروع میں ظاہر کیے گئے تھے وہ سہ پہر کے وقت آئی میں اسے اکیلے میں اور تفصیلاً ملاقات کرنا چاہتا تھا لہٰذا عمران اور اقبال اس کے آنے سے پہلے ہی گھر سے چلے گئے تھے سروت نے کبھی برقہ نہیں پہنا تھا لیکن آج کل وہ اپنے عام دروفت کو چھپانے کے لئے برقہ استعمال کر رہی تھی ہر لباس کی طرح برقہ بھی اس کے جسپ پر خوب جچتا تھا حالانکہ وہ زینت کے لئے نہیں پردے کے لئے تھا نکاب میں بس اس کی خوبصورہ تانکی ہی نظر آتی تھی اور یہ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ آج کل دکھ کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے میں نے کہا سروت آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت اوجل نہیں ہو جاتی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب بندہ ایک بار حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے مسئلوں کا حل بھی نکل آتا ہے ہمیں اب یہ تصدیم کرنا پڑے گا کہ انشرت بیمار ہے اور خاصی بیمار ہے سروت نے ایک سرد آہ بری اور دل کڑا کر کے پوچھا ریپورٹس کیا کہتی ہیں جگر کا کینسر میں نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا وہ کتنی ہی دیر گمسم بیٹھی رہی آنسل ٹپ ٹپ اس کے آنکھوں سے گرتے رہے میں نے تسلی بخش انداز میں کہا سروت ہم نسرت کا علاج کروا رہے ہیں اور تم دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی کیا دوائیوں سے علاج ہو جائے گا اس نے مری مری آواز میں پوچھا نہیں سروت اس کے لئے سرجری کی ضرورت پڑے گی اور یہ سرجری باہر کے ملک میں ہو تو اچھا ہے لیکن اس پر تو بہت زیادہ خرچہ آئے گا خرچے کی فکر نہ کرو جس طرح فرہ میری چھوٹی بہن ہے اس طرح نسرت بھی ہے ہم اس کی بیماری سے لڑیں گے اور اللہ نے چاہا تو جیت کر دکھائیں گے لیکن یہ کس طرح ہوگا تابیش میں یوسف کو کیا بتاؤں گی نہ تو پہلے ہی بورٹ ڈر رہی ہوں میں یوسف کو بتائے بغیر آپ سے مل رہی ہوں انہیں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے میں اس سارے معاملے میں نہیں آنگا سرور سب کچھ کسی اور طرح سے ہوگا میں نے طریقہ سوچ دیا ہے کیسا طریقہ چچا احمد اور چچی جان آج گل آسٹریا میں ہیں شاید بیانہ میں ہی رہ رہے ہیں اور میرا اندازہ ہے کہ ہم نسرت کو علاج کیلئے بھی بیانہ ہی لے جائیں گے میں چچا احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ سلسلے میں ہماری پوری پوری مدد کریں گے ویسے بھی وہ تم دونوں بینوں سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں وہ یہی ظاہر کریں گے کہ وہ نسرت کو علاج کیلئے اپنے پاس بلا رہے ہیں اور وہی اخراجات میں بھی تعاون کریں گے بس یہ سب کچھ تو مجھ پر چھوڑ دو میں سب کچھ ایرینج کر لوں گا سرورت نے اپنی بھیگی بھیگی پلکے اٹھائیں اور جیسے چونک کر میری طرف دیکھا ایسی کہ دیکھ رہی ہے کچھ نہیں اس نے پلکے جھکا لی اس کی خاموشی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر حیرائن ہے میں جو ماضی قریب میں ہر طرح کم ہر طرح سے ایک ناتواں اور دبا ہوا شخص تھا اب مشکل حالات میں سامنا کرنے کی حمد رکھتا تھا اور میرے لبو لے جگہ اعتماد ثابت کرتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے ہی جان کر حضرت خوشی ہوئی کہ میرا اعتماد سرورت کو بھی اعتماد بخش رہا تھا وہ جو نصرت کی بیماری کے متعلق بات کرنے سے بھی خوبصدہ رہتی تھی اب بات کر رہی تھی مجھ سے مختلف سوالات پوچھ رہی تھی میں نے بجلی کی کیتری کے ذریعے سے چائے بنا کر دی میرے ہاتھ سے کپ لیتا اس کی نازک انگلے میری انگلے سے چھو گئیں اس مختصر سے لمس نے مجھے سرطپہ ہلا دیا اور میرے ذہن میں یادوں کے انگین دریچے واہ ہو گئے جب ہم قریب تھے یک جان دو قالب کی طرح شب و روز میں ایک جادو تھا موسم ہسیں تھے کانوں میں ہر وقت نغمے گونجتے تھے اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی لائے پر رقص کرتی تھی میں نے سوچا کیا سرورت کو بھی وہ سب کو یاد ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یاد نہ ہو انسان کتنا بھی بدل جائے رسم و رواج مذہب اور معاشرے کے بندنی سے کتنا ہی جکڑ لیں دل و دماغ میں نقش و جانے والی سنیاری یادوں کو کھوچا تو نہیں جا سکتا ذرا سے ہوا چلے تو ماہو سال کے در کھل جاتے ہیں اور چھوٹ چھوٹی باتیں بھی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتی ہیں جنہیں کوئی گریز کوئی وجہ نہیں روک سکتی رات کو فون پر چچا احمد سے میری طویل بات چیت ہوئی میں نے ساری صورتحال بتائی اور یہ بھی بتائے کہ میں آقا کرنا چاہتا ہوں نسرت کی بیماری کے معاملات نے چچا احمد کو بھی بہت پریشان کیا وہ آپ دیدہ ہو گئے وہ ویانہ کی کسی الیکٹر کمپنی میں درمیان درجے کی ملازمت کرتے تھے چار پانچ افراد کی فیملی تھی بس نسر بسر ہو رہی تھی میں نے چچا احمد کو سروت کے گھرے لو حالات کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا انہیں آگاہ کیا کہ نسرت کا علاج کا کام ہمیں کس طریقے سے کرنا ہوگا اس سارے کام میں میرا نام نہیں آنا چاہیے چچا احمد خود ہی سروت سے رابطہ کرنا تھا اور پھر نسرت کے علاج معالجے کی بات آگے چلانا تھی ایک دن بعد چچا احمد سے میری ایک اور ٹیلی فونی گفتگو ہوئی اس میں مزید تفصیلات تیہ کی گئیں میں نے قریباً پچاس لاکھ روپے ویانہ میں چچا احمد کے بینک اکانٹ میں منتخل کرنے کا انتظام بھی کر دیا ایک طرف یہ کام ہو رہا تھا دوسری طرف عمران ویسٹر ریان ویلیم کے ہدایت کے مطابق شیخ خوبورا کے قریب سہراب جلالی کے فارم ہوسے میں پہنچ چکا تھا وہ وہاں باورجی کے روپ میں داخل ہوا تھا اور اس طرح مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ جہاں اور بھی بہت کچھ کر لیتا ہے وہاں کھانا پکانا بھی جانتا ہے رات کچھ نے جلالی کے فارم ہوسے ہی مجھے فون کیا جگر اب تم بھی آ جاؤ مجھ سے اکیلے یہ سارا کام نہیں سنبھالا جا رہا پیاز کارٹ کارٹ کر میں نابی نہ ہونے والا ہوں ایسے کام تو مجھ سے بھی نہیں ہوں گے لیکن کچھ ایسے کام بھی ہے جو تم کر لوگے بس اب آ جاؤ فٹہ فٹ میں نے جلالی صاحب سے کہہ رکھا ہے کہ میرا اسسسٹینٹ بھی ایک دو دن میں آنے والا ہے پرسو یہاں ایک دعوت بھی ہے میں تو پیاز چھیل کر مینہ کماری بن جاؤں گا مینہ کماری کیوں بھائی میں رونے دھونے کی بات کر رہا ہوں باقی یہاں کے حالات واقی گڑ بڑ ہیں اندر خانے کچھ نہ کچھ ہے ایک دو باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جان کے میری کھپٹی فیل ہو گئی ہے تم آو گے کچھ مشورہ بھی ہو جائے گا وہ کیا کہتے ہیں ایک اور ایک اور دو گیارہ کس قسم کی باتیں ہیں بس کچھ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے تو پھر کب تک پہنچ رہے ہو تم میں چاہتا ہوں کہ سروت اور نسرت یہاں سے علاج کیلئے روانہ ہو جائے تو پھر آؤں جگر وہ کام تب ہونا ہی ہے ابھی دلانی کا فون آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ آٹھ دس روز تک ویزہ لگ جائے گا اب وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تم بس آنے والی بات کرو ٹھیک ہے کل شام تک پہنچ جاؤں گا لیکن آنا کی سیسیے سے ہے تمہیں بتایا تو تھا تم میرے معون ہو کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے ہندوستانی سنتکار نے لاہور میں ہمارے ہاتھوں کا کھانا کھایا اور ہمیں اپنے ساتھ انڈیا لے گیا انڈیا میں ہم دونوں کئی کھاتے پیتے گرانوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں جن میں مشہور فلمی ستارے بھی شامل ہیں مثلا راج کپور سمیتہ پاٹیل امجد خان اور دیویا بھارتی جن ستاروں کے نام تم نے لیے ہیں وہ سارے کے سارے دارے فانی سے کچھ کر چکے ہیں تو یار انہوں نے ہمارے کھانوں کی وجہ سے تو کچھ نہیں کیا اور اگر کیا بھی ہے تو اس میں اچھائی کا پہلو بھی نکلتا ہے ہمارے پکائے ہوئے کھانے اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ بندہ ان پر اپنی جان لٹا دیتا ہے اچھا زیادہ جبان مت چلاو مجھے وہاں کس نام سے پہنچنا ہے وہ تمہیں کس نام سے بلانا ہے تم اپنے اصلی نام سے ہی آوگے اور مجھے جس طرح کی عزت چاہے دے لینا استاد جی کہہ لینا ماسٹر جی بغیرہ سر کچھ بھی وہ ایک شفاک رنگ شام تھی جب میں ایک دہاتی تانگے سے اترا اور فارم ہوس کے میں ان دروازے کی طرف بڑھا میں عام سے شلوار کمیس میں ملبوس تھا ایک تھوٹا سا اٹیچی کیس بھی میرے ہاتھ میں تھا اس وسیف فارم ہوس کے ایک دس فٹ اونچی پختہ دیوار سے محفوظ کیا گیا تھا دیوار سے اوپر خاردار بھی تار لگی ہوئی تھی گیٹ پر دو مسلح گارڈز بھی وجود تھے یہ میری آمد کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا تھا لہٰذا مجھے گیٹ سے گزرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی ایک محافظ نے پکار کر کہا فتح محمد ان بھائی صاحب کو ورچی خانے میں عمران صاحب کے پاس پہنچا دو فتح محمد گھنی موچوں اور گہری رنگت والا ایک جرازکت شخص تھا اس کے آنکے گہری سرخ تھی ہونٹ سگرٹ نوشی کے سبب سیاہ تر تھے اس کے کندے سے پسٹول کا سیاہ ہولسٹر جھول رہا تھا اس نے مجھے پرکنے والے نظروں سے دیکھا پھر ایک لفظ کہے بغیر میرے آگے آگے چل دیا فارم کی زمین کے بیچوں بھی سرخینٹوں سے بنی ایک پرانی عمارت تھی دیواروں پر بیلے چڑی ہوئی تھی عمارت کا رقبہ قریبت دو کنال ہوگا عمارت تک ایک طویل درائیوے جاتا تھا اس کے دونے طرف کی آریاں تھے اس پیدے کے درخت تھے سورج کا سرخ تھا درختوں کے پیچھے اجل ہو رہا تھا دائیں طرف ٹیڈی بکریوں کا دائیں طرف ٹیڈی بکریوں کا ایک بہت بڑا بڑا نظر آ رہا تھا دائیں طرف کے فیش فارم تھا جس کی کنارے پر خوش گوبر بغیرہ دکھائی دے رہا تھا ہم ڈرائیوے پر چلتے ہوئے پورچ میں پہنچے اس پیدل سفر کے دوران میں نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا رہا کہ کچھ نگاہیں مجھے گھور رہی ہیں پورچ میں جلالی صاحب کی پرانے شورلیٹ ایک نئی شان کے ساتھ موجود تھی جلدی میں کوٹھی کے وسیب عبرشی خانم عمران کے ساتھ موجود تھا فتح محمد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو عمران نے دائمہ دیکھا اور ایک آنکھ دبا کر بولا تم بڑے وقت پر آئے ہوتا بھی یہاں زبردست مارکٹ آئی ہونے والی ہے کس کے ساتھ میرے ساتھ کیا مطلب اس نے کھڑکی میں دور کھڑے کھٹے کھٹے شخص کی طرف اشارہ کیا وہ ایک کوتہ کامت شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس کے انداز اور کاتو سخناز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سخت اوسے میں ہے یہ کونیا میں نے پوچھا یہاں کا بڑا ویٹنیری ڈاکٹر اس نے یہاں کے سارے جانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے لیکن یہ تم سے کیوں جھگڑے گا بس اس کی دن پر میرا پاؤں آ گیا ہے اس کے سارے جسمیں مرچے بھری گئی ہیں پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا میں وسی بوبرچی خانے پر ایک نظر ڈالی تین چار دیکچیوں میں کھانا پک رہا تھا عمران بڑی مہارت سے باری باری ان میں چمچہ چلا رہا تھا خوشبو مزہدار تھی اور اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ اس کام میں اناڑی نہیں ہے بوبرچی خانے میں تمام جدید اور مہنگی سہولتیں موجود تھی ایک طرف ماضی کی مشہور فلم سٹار جین فونڈا کے ایک پرانی تصویر لگی تھی اس بلیک اینڈ ویڈ تصویر پر فلم سٹار کوکہ لباس پہنے کچھ پکانے میں مصروف تھی ایک علماری میں کوکنگ سے متعلق بہت سی کتابیں رکھی تھی لو جی وہ پھڑے باز اسی طرف آ رہا ہے عمران نے کھلکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا درمیانی عمر کا ہٹا کٹا شخص غوثے میں تپا ہوا بوبرچی خانے کی طرف آ رہا تھا اس کا انداز تشویشناک تھا عمران نے دونوں چلے بند کی اور بولا میرا خیال ہے کہ مار کھانے کیلئے یہ جگہ بلکل مناسب نہیں ہے کیا مطلب یا دیکھو یہاں اتنی خوبصورت فلم سٹار کی تصویر لگی ہوئی ہے کیسی لائیو تصویر لگتی ہے لگتا ہے وہ باقاعدہ ہمیں دیکھ رہی ہے اتنی حسین عورت کے سامنے بے عزت ہونے کی حمد مجھ میں نہیں ہے وہ نکلا اور ساتھولے کمرے میں چلا گیا میں ابھی اس کے ساتھ آیا میں جانتا تھا کہ وہ مار کھانے کی باتیں جان بودھ کر کر رہا ہے ایک ویٹنری ڈاکٹر بھلا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا تمہیں ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں یاد رکھو تم صرف خان سامنہ ہو اور وہ بھی اسیسٹنٹ خان سامنہ میں نے اس بات میں سر ہی لا دیا چند سیکنڈ بعد ہٹا کٹا شخص دندناتا وہ بورچی خانے میں داخل ہوا پھر ہمیں ساتھولے کمرے میں دیکھ کر ہماری طرف آیا اس کی عمر تیس پینتیس سال ہوگی ناک چوڑی اور پھولی ہوئی تھی ماتھے پر کٹ کا پروانا نشار اس کی تنمیزاجی کی طرف اشارہ کرتا تھا وہ عمران کو دیکھ کر پھنکا رہا میں نے کل کیا کہا تھا تم سے کیا کہا تھا میں نے بکواس کی تھی کہ میرے کامیں دخل مت دو لیکن ڈاکٹر صاحب کیوں اتنی مہنگی بلی وہ مر رہی تھی اور آپ لاہور گئے ہوئے تھے مجھے لگا کہ اس کے اندر کچھ نہ گیا تو وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں نکال سکے گی وہ مر جاتی ساری بلیا مر جاتی لیکن تم حرامزادے کون ہوتے میرے معاملوں میں ٹانگڑانے والے کونسی ڈگری ہے تمہارے پاس کیا کوالیفکیشن ہے تمہاری کس باقی مولی ہو اس نے عمران کو زور سے دھکا دیا عمران دیوار سے ٹکرائے پر غصے میں بولا دیکھو ڈاکٹر راشد زبان سے بات کرو ہاتھ مت چلا ورنہ اس نے ہاتھ گھما کر عمران کو تھپڑ مارا ورنہ کیا ورنہ کیا کیا کر لے گا تُو کتے کے بچے دو ٹکے کے باورچی میں دانت توڑ دوں گا تیرے وہ عمران پر پل پڑا عمران گر گیا اس نے لاتور گھونسوں کی بارش کر دی میں نے عمران کو چھڑانے کی ادھوریسی کوشش کی اس کوشش میں مجھے بھی ایک دو گھونسے پڑے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عمران کی کوئی پلاننگ ہے عمران پر غصہ اتارنے کے بعد ڈاکٹر راشد مکاردور گالے بکتا وہ وہاں سے چلا گیا عمران کی ایک بات سے خون رسنے لگا رخصار پر بھی چوٹ آئی عمران واپس باورچی خانے میں آ گیا اس نے موہا دھویا اور کسی صابر شاکر بی بی کی طرح پھر سے کھانا پکانے میں مصروف ہو گیا میں نے کہا لگتا ہے کہ پچھلے چار پانچ دنوں میں اس ڈاکٹر راشد سے کافی یاد اللہ ہو گئی ہے تمہاری تمہیں پتہ ہے اڑیر بندوں سے یاد اللہ ہو ہی جاتی ہے میری یہاں جلالی صاحب کی چلیا گھر میں ایک بڑی قیمتی رانی بلی ہے دس پندرہ دن میں اس نے بچے بھی دینے ہیں وہ بیمار ہے دو اپتے سے کچھ کھا پی نہیں رہی ڈاکٹر صاحب کی ٹریٹمنٹ اس پر الٹا اثر کر رہی تھی میں نے بلی کو پیار موبت سے سمجھایا اسے گانا سن رایا کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے بلی کا دل پسیج گیا اس نے آج میرے ہاتھوں سے قریباً ایک پہ حدود پیا ہے بس اسی بات پر ڈاکٹر صاحب کو تپ چڑ گئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کار سرخار میں مداخلت کر رہا ہوں لیکن اس اچھے کام کے لئے تمہیں اس ڈنگر ڈاکٹر سے مار کھانے کی کیا ضرورت تھی بس یہ معرفت کی باتیں ہیں اس نے کسی پہنچے ہوئے گزر کی طرح سبات میں سر ہی لائیا میں باورچی خانے کے چوبیس ٹول پر بیٹھتے ہوئے بولا فون پر تم نے بتایا تھا کہ یہاں فاموس میں کچھ الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں یار تم بڑے گھامڑ ہو ابھی جو کچھ تم نے دیکھا ہے کہ اب الٹا سیدھا نہیں ہے ایک سانڈما ڈاکٹر نے تمہارے سامنے تمہارے یار کو مارا پیٹا ہے اور دندناتا ہوا واپس چلا گیا ہے اور کیا یہ الٹا سیدھا نہیں ہے تمہاری شکل میں ایک ایسا شخص یا باورچی کی خدمات انجام دے رہا ہے جسے انڈا تلنا بھی نہیں آتا اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ الٹی سیدھا دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی دیکھ لینا ابھی رات ہونے والی ہے کیا مطلب رات ہونے والی ہے یار اکثر الٹی سیدھی باتیں رات ہی کو ہوتی ہیں اس نے آنکھ میچی میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا اس نے ایک نیپکن کی گدی بنائی گدی بنائی اور اسے چولے پر گرم کر کے اپنے رخصار کی چوڑ پر ٹکور کرنے لگا میں عمر سیدھا سہراب جلالی کو دیکھنا چاہتا تھا مگر رات گئے تک اس سے ملاقات نہیں ہوئے تاہم میں نے جلالی کے پرائیویٹ چڑے گھر کا ایک حصہ ضرور دیکھا وہ یقینا جانوروں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا اس نے ان کی رہائش اور خوراک بزارہ کا بہترین انتظام کر رکھا تھا سانپ دیج اور زیبرے وغیرہ اس کی کلیکشن کا حصہ تھے حالی میں اس نے تیندوے کے ایک جوڑا بھی حاصل کیا تھا ابھی عارضی قیام گاہ میں تھا اب اس جوڑے کیلئے ایک شایان شان رہائشگاہ تیار ہو رہی تھی اس رہائشگاہ کے اقم میں نایاب اور کمیاب پرندوں کے بہت سے پنجرے تھے عمران کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا اس سے پتا چلا کہ جانوروں کا ایک ڈاکٹر چوبیس گھنٹے یہاں فارم میں رہتا ہے اس کے ساتھ دو اسسٹنٹ پی ہیں سینئے ڈاکٹر راشید ایک دو دن چھوڑ کر یہاں کا وزٹ کرتا ہے سہرہ اب جلالی کے دونوں ذاتی موالج ہیں دونوں نوجوان ڈاکٹرز ہیں اس کے علاوہ فارم حوث میں ملازمین کے ایک دستہ ہے جس کے ارکان کی تعداد تیس کے قریب ہے مرد ملازمین فارم حوث میں خدمات سر انجام دیتے ہیں جبکہ ملازمہ کوٹھی کے اندر ہوتی ہے راہ سکون سے گزری کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا سہرہ اب جلالی سے میری پہلی ملاقات اگلے روز سوپ سویرے ہی ہو گئی عمران بڑی چاہت دستی سے ناشتہ تیار کر رہا تھا میں اس کے حدایت کے مطابق چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھا جیسے انڈا پھینٹنا ٹرماٹر روپیاس کاٹنا آئل گرم کرنا اچانک ایک چھوٹے سے ٹیڑی کتے کی باریک سی آواز سنائے دی کتہ تیزی سے کچن کی طرف آ رہا تھا اس کے پیچھے خوبصور سٹیپ تھا یہ سٹیپ جی شخص کے ہاتھ میں تھا وہ سہراب جلالی تھا اس کی حیرت کا ذائع دیکھ کر میں حیران ہوا اس کا وزن با مشکل پچاس کلو گرام رہا ہوگا اس نے نکر پہن رکھی تھی جس میں اس کی سوکھی سلی ٹانگیں دو چوبی بھی ساکھیوں کی طرح نظر آتی تھی چہرہ جھریوں بھرا موچھیں سپید گھنی آنکھیں گدلی تھی اپنے نیم گنجے سر کو اس نے پی کائپ سے چھپا رکھا تھا عمران نے مجھے بتایا کہ جلالی کا دل ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا اس کے سینے میں دل کے رفتار برخرا رکھنے کے لئے پیس میکر لگا ہوا ہے اس پیس میکر کے علاوہ بھی جلالی کی بے مثال سہد کی کچھ نشانیں اس کے لاغر جسپ پر دکھائی دے رہی تھی اس کی ایک کلائی پر انجیکشن وغیرہ لگانے کے لئے کینولا لگا ہوا تھا جس سے کسی فاسط ماتے کے اخراج کے لئے لگائے جانے والی تھیلے بھی کمر سے جھوٹ رہی تھی ان ساری صوبتوں کے باوجود وہ اکڑک کھڑا ہوا تھا اس کی نگاہ سب سے پہلے عمران کے رخصار کی چوٹ پر ہی پڑی یہ کیا ہے بھئی اس نے قدر باری کا باس میں پوچھا بس جی کل کھڑکی کا پٹ لگ گیا تھا جلالی بولا کھڑکی کا پٹ لگنے سے ایسے چوٹنے نہیں آتی یہ تو لگتا ہے کسی نے گھونسا مارا ہے نیچے تھوڑی پر بھی نین لظر آ رہا ہے نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر راشی سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا نہیں جی ان سے جھگڑا کیوں ہوگا وہ اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا اور تم تین دن سے ایرانی بلی کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہو جلالی کا لیجہ تھوڑا سا سخت تھا غلطی ہوگی اب ایسا نہیں کروں گا کیوں نہیں کرو گے تم ایسا تم ایسا کرو گے بلکہ آج سے چاروں ایرانی بلیوں کی خوراک کی زمداری تمہاری ہے میں سمجھا نہیں جی تمہیں پتا ہے میں بات دھورانے کا عادی نہیں ایرانی بلیوں کا وزن سلسل کم ہو رہا ہے انہیں کھلانا پلانا تمہاری زمداری ہے لیکن جناب ڈاکٹر راشد صاحب ڈاکٹر راشد ملازم ہے مالک نہیں مالک میں ہوں اور تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کو تم سے معافی بھی مانگنی پڑے گی معافی کس بات کیجی زیادہ اپٹنگ مت کرو میں جانتا ہوں یہاں جو کچھ کل ہوا اور اب اپنی چوچ مند کرو وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا جلالی نے جیسے پہلے مرتبہ میری طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر بولا اور یہ کون ہے تابش نام ہے جی اس کا میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا یہ میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے جلالی نے ایک مرتبہ پھر مجھے گھوڑا اور سر ہلا کر بولا ٹھیک ہے اسے یہاں کے اصول قائد اچھی طرح سمجھا دو جو حکم جراب عمران نے عدد سے سر چھکایا میں نے بھی گردن کو خم دیا سہراب جلالی نے ٹیڑی کتے کے سٹیپ کو ہلکا سا چھٹکا دیا وہ شتابی سے واپس مڑا سہراب جلالی اس کے پیچھے پچھے جلتا نگاہوں سے اجھل ہو گیا سہراب جلالی کے جانے کے بعد عمران نے دائمہ دیکھا پھر جلالی کی نقل اتارتے ہو اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا آنکھوں پر خیال چشمے کو درست کیا نکل دی کے لئے اس کو اوپر کی طرف کھینچو اور بولا برخود دار دوپیر کا کھانا ٹھیک بارہ بجے اور رات کا کھانا ساڑھے آٹھ بجے کھایا جاتا ہے نہ ایک منٹ زیادہ نہ کم سونے کا وقت دس بجے ہے دس بری تک ساری روشنیں بجانی چاہیے سگرٹ نوشی ایک دم ممنوع ہے بلکہ ہترا کی تماکو نوشی کوئی ملازم یا اس کو کوئی ملاقاتی ایسے کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سزا کے طور پر فارم کے دو چکر دوڑ کر لگانے پڑیں گے اور تنخواہ کا چوتھا حصہ کاٹ لیا جائے گا ٹی وی دیکھنا بھی منع ہے موسیقی دھیمی آواز میں سنی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی پرانے ویڈیو پر پرانے انگلیش اور اردو فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں اسی کے دہائی سے بعد کی فلمیں دیکھنا بھی بھی خاطرخواہ جرمانہ ہوگا اور تم تم ایسے کیوں مسکرہ رہے ہو میری باتوں کو مزاق سمجھ رہے ہو مزاق سمجھ رہے ہو اس نے غصے میں آ کر کچن کی میز پر زور سے مکہ مارا جلالی کے انداز میں انکو درست کے ارپھوکارا دفع ہو جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میری نظروں سے تمہاری تنخواہ تمہارے ایڈریس پر بھیج دی جائے گی گھٹا ہو اس نے دروازی کے طرف اشارہ کیا پھر کرسی پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے لگا جلالی کے انداز میں اپنے ذاتی ڈاکٹر کو آواز دیتے ہوئے بولا مہناز گولی لاؤ ساز ٹھیک کرنے والی گولی یہ ڈراما بد کرو میری سمجھ میں آگئے کہ جلالی صاحب کس ٹائب کی چیز ہے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جلالی صاحب کو کل کے واقعے کا پتہ کیسے جلا یا بھی حکم جی کے درباد کی طرح کو جادو بغیرہ تو نہیں چلتا میرا اشارہ کل والی مارپیٹ کی طرف تھا جادو دوہر جگہ چلتے ہیں پیارے فرق صرف یہ ہے کہ یہ جدید جادو ہے انٹرنیٹ بھی ایک جادو ہے یہ سیٹلائٹس بھی جادو ہوتے ہیں دنیا کا ہر باسی کے گھر تک کا سین دیکھ سکتے ہیں یہاں کون سا جادو ہے انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ یہاں خفیہ کیمرے نصب ہیں بہت خوب مجھے لال کوٹھیاں یاد آگئی وہاں بھی تو میڈم صفورہ نے خفیہ نگرانی کا نظام قائم کیا ہوا لیکن ایک بات اور وضاحت فرما دو رشاد میں نے کچن میں دائمہ دیکھا پھر ہولے سے کہا اگر یہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو پھر ابھی تم نے جلالی صاحب کی جو بھونڈی نقل اتاری ہے پرنٹ کے سٹائل کی مٹی پلیت کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اتنی کچھی گولیاں میں نے نہیں کھیلی ہوئی بلکہ میں نے تو سرے سے گولیاں کھیلی ہی نہیں کیمرے ہر جگہ نہیں ہیں بس خاص خاص جگہوں پر ہیں یعنی کل جس کمرے میں ڈاکٹر راشد نے تمہیں تھپڑ اور تھوڑے وغیرہ مارے وہاں کیمرہ نصب تھا اکل مند ہوتے جا رہے ہو اس نے کہا اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ کل جب امران نے ڈاکٹر راشد کو غصے کی حالت میں کچھن کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو یہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں کیوں چلا گیا تھا اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا یار یہاں پری چہرہ جین فونڈا کی تصویر لگی ہوئی ہے یہاں مار کھاتے اچھا لگوں گا اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کے پیچھے اکثر کوئی وجہ ہوتی تھی شام کے ٹھیک چار بجے جب میں امران کچھن میں چائے کی تیاری کر رہے تھے میں نے ڈرنگ روم میں سوراب جلالی کو دیکھا وہ گزار صوفے میں دھنس کر بیٹھے ہوئے تھے اور صوفے کا حصہ دکھائی دیتے تھے وہ ڈاکٹر راشد سے گفتگو میں مصروف تھے ان کا انداز سمجھانے بجھانے والا تھا آج بھی بڑے تحمل سے بات کرتے نظر آ رہے تھے گرہ لیل ڈاکٹر راشد اسبات میں سر ہی لا رہا تھا تاہم کسی وقت وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا موضوع گفتگو کو یقین انکن والا ہی واقعہ تھا شاید جلالی صاحب ڈاکٹر راشد کو آمادہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی جاہریت پر عمران سے معذرت طلب کر لے جب ملازم ان دونوں کو چائے سرف کر کے آیا تب تک سب ٹھیک تھا پھر پتہ نہیں کیسے اچانک جلالی صاحب حتے سے اکھڑ گئے ہم نے ان کی چلانے کی آواز سنی ڈرینگ روم میں جھانگا تو نقشہ بدلہ ہوا تھا انہوں نے چٹاک سے ایک زوردہ تھپا ڈاکٹر راشد کے مو پر مارا پھر ایک چھڑی پکڑ لی وہ بڑی تیزی سے پیٹنے لگے وہ حق کا بکہ تھا کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن جلالی صاحبی سے موقع ہی کہاں دے رہے تھے وہ الٹے پاؤں چلتا پشت کے بل گرا ڈاکٹر صاحب نے سے ٹھوکرے مارے ڈاکٹر کبھی شدید اسے میں دکھائی دیتا کبھی موازدت کا انداز اختیار کرتا تھا اس کی وہ اکلاہت دیدنی تھی نکل جاؤ یہاں سے اور یہ کپڑے بھی اتار تو یہ وردی میری دی ہوئی ہے اتارو یہ وردی جلالی صاحب نے ڈاکٹر راشد کی گریبان پر ہاتھ ڈالا اور اس کی شرٹ اتارنے کی کوشش کی جلالی صاحب کے مطمئن نظر سمجھ کر گار ڈاکٹر راشد کی طرف لپکے جلالی صاحب ڈاکٹر راشد کو مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے کپڑے اتارنے کا حکم بھی دے رہے تھے دو منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر راشد کے جس پر چڑے اور گنیان کے سیوا کچھ نہ تھا جلالی صاحب دھاڑے دو منٹ کے بعد تمہیں فارم کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ کتے چھوڑ دوں گا ہم نے ڈاکٹر راشد کو بڑی بے تکوری کے ساتھ گاری میں بیٹھے اور راہے فرار اختیار کرتے دیکھا جلالی صاحب کی سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی ایک طرف سے نوجوان لیڈی ڈاکٹر محناز اپنے سفیاد کورپ میں دوڑتی ہوئی آئی ایک ملازم ویلچیر لائیا جلالی صاحب بے دم ہو کر اس پر بیٹھ گئے یہ قریباً ویسا ہی نقشہ تھا جو سفیر امران نے مزاق میں کھینچا تھا ڈاکٹر محناز نے جلالی صاحب کو بلیڈ پیشے چک کیا پھر فوراً انہیں گولی کھانے کے لیے دی وہ ساتھ ساتھ انہیں پرسکون ہونے کی تلقین دی کر رہی تھی جلالی صاحب کا پارا بدستور چڑھا ہوا تھا انہوں نے کامتے ہاتھوں سے موبائل فون نکالا اور اپنے سیکٹری ندیم سے کہا کہ وہ ڈاکٹر اکیل کا نمبر ملائے ڈاکٹر محناز اپنے خوبصورت ہاتھ جلالی صاحب کے سینے پر چلا رہی تھی اور انہیں آمادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی کسی سے بات نہ کرے لیکن جلالی صاحب بھی تیوریاں بتا رہی تھی کہ وہ اتنے آسانی سے ماننے والے نہیں سیکٹری ندیم نے نمبر ملائے تو انہوں نے فون پر گرجتے ہوئے کہا اسے بار ایک آواز میں گرج نہ کہا جا سکتا تھا ڈاکٹر اکیل کہاں ہو تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوراں لاہور واپس آؤ اور شیخو پورا پہنچو میں تمہیں ابھی اس وقت اس بزمار ڈاکٹر راشد کی جگہ اپائیمنٹ کر رہا ہوں ابھی اسی وقت نہیں نہیں یہ سب کچھ نہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا تم ابھی شیخو پورا پہنچو یہ میرا حکم ہے جلالی صاحب کے مزاج کا یہ دکھ دیکھنے کے بعد ان کی شخصت کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل رہا تھا جو ایک دوسری بات معلوم ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جلالی صاحب خوبصورتی کو پسند کرتے تھے اور ان کے دونوں ذاتی معالج نوجوان اور خوبصورت تھی خاص طور سے محناز وہ ہما وقت ان کے ساتھ نظر آتی تھی جلالی صاحب کی صحت اور عمر تو ایسی ہرگز نہیں تھی کہ وہ ایک مرد کی حیثے سے خواتین کی خلوت سے روائے سے فائدہ اٹھا سکتے تاہم جس طرح خوبصورت پھولوں کی موجودگی تباہ میں خوشگوار یہ پیدا کرتی ہے اسی طرح این امکن تھا کہ خوبصورت خواتین کی موجودگی سے جلالی صاحب کے دلو دماغ پر اچھے اثرات پڑتے ہوں میں نے دیکھا کہ فارم ہوس میں موجود پیشتر ملازمہ جوان اور خوششاکل تھی اور نہیں تو کم از کم قبول صورت تھی رات آٹھ بجے کے لگ بگ ایک شاندار ہونڈا کاوڈ پورچ میں آ کر رکھی اس میں صرف ترنے والی ایک جماع سال خاتون تھی عمر 26 تائیس سال ہوگی جانوں پر جھول رہے تھے ڈرائیور کے علاوہ ایک درمینے قاب کارٹ کا صفیق فارم بھی تھا خاتون کے ہاتھ میں سٹیل کا بنوئے ایک نہایت نفیس اور دیدازے پنجرہ تھا اس پنجرے میں بلکل چھوٹے سائز کی دو رنگین چڑیا تھی مجھے انتاظہ ہوا کہ یہ خاتون اور اس کا ساتھی چڑیوں کا یہ جوڑا جلالی صاحب کے لئے بطور تحفہ لائے ہیں جلالی صاحب سے ان دونوں مہمانوں کا وقت ہے تھا اس لئے وہ سیدھے کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں چلے گئے میں نے کھلکی کے شیشے میں سے دیکھا جماع سال عورت بڑی آج اور لگاور سے جلالی صاحب سے باتیں کر رہی تھی جلالی صاحب نے نیکل پہن رکھی تھی وہ گاہے بگاہے ان کی سوکے سڑے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتی تھی نایاب چڑیوں والا پنجرہ شیشے کی تپائی پر رکھا تھا میں کچن میں پہنچا میں عمران کو ان مہمانوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا مگر وہ بڑے انہیاب سے ایک دیکچے میں چمچ سے چلانے میں مسلوک تھا ساتھ ساتھ وہ کچن کیابنٹ کے اندر رکھا وہ ریڈیو بھی سن رہا تھا میں سمجھا شاید وہ ایف ایم سے لطف اندوز ہو رہا ہے میں اسے پوچھنا چاہتا تھا تو اس نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کے شی کے آواز نکالے اور تب پر مجھ پر انکشاف ہو کہ وہ ریڈیو نہیں سن رہا یہ کوئی نئی طرز کا ڈیکٹرہ فون تھا ڈیکٹرہ فون کا ریسیور بڑی صفائی سے ایک ڈیکوریشن پیس میں چھپایا گیا تھا یہ ڈیکوریشن پیس کیچن کیابنٹ کے اندر پڑا تھا میں نے کان لگا کر سنا تو ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو کی آوازیں وضاحت سے مجھ تک پہنچنے لگی آواز کانومچ سے ٹکرائی بس جی وہ خود بھی اپنی غلطی مان رہا ہے وہ بہت شرمندہ ہے اس میں اتنی حمد بھی نہیں کہ آپ کا سامنا کرسکے اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں اگر آپ اجازت دیتا ہوں وہ خود بھی آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا نہیں کوئی ضرورت نہیں اس کے آنے کی میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا اگر وہ آئے گا تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہی ہوگا اور ایک بات تم دونوں بھی اچھی طرح سمجھ لو اگر تمہارا خیال ہے کہ پیار محبت جتا کر اور نرم رویہ دکھا کر مجھے کسی غلط کام پر آمادہ کر لوگے تو یہ خیال بھی دل سے نکال دو وہ باکس تمہارا نہیں وہ نہ میرا ہے ہم میں سے کسی کا اس پر کوئی حق نہیں میرے پاس وہ بس امارت کے طور پر ہے اس کا اصل مالک مل جائے گا تو میں اسے ایک منٹ میں اپنے پاس رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھوں گا پلیز سر پلیز اب اس کا ذکر مت شیڑیں وہ چپٹر کلوس ہو گیا ہے میں تو آپ کی شخص سے متاثر ہو کر یہاں آئی ہوں یقین کریں آپ کے پاس دو گھڑی بیٹھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی شاندار لائبریری میں بہت سا وقت گزارا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا مجھے لائبریری سے کتابیں چوری کرنے والے لوگ اچھے تھے ہی لگتے جلالی صاحب نے ہلکپول کے انداز میں کہا جوان سال عورت نے فرمائشی کہکہ لگایا اس کے ساتھ ہی نوجوان کا کہکبہ بھی اس میں شامل تھا نوجوان نے اپنی بھاری بھر کام آواز میں کہا انکل خدا کرے ووکس کا مالک مل جائے آپ اس کے لئے پورا پورا انتظار کریں دو مہینے چار مہینے چھ مہینے لیکن اگر وہ نہ ملا تو پھر وہ چیز آپ کے لئے تو بالکل بیکار ہوگی لیکن ہمارے لئے کارامت ہو سکتی ہے اس کے باوجود آپ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میں دل و جان سے قبول ہوگا اور اگر تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا جلالی صاحب نے نوجوان کی بات کارتے ہو انگریزی میں پوچھا مائیکل جناب مائیکل صاحب کیا میرے ماتے پر لکھا ہے کہ میں علو کا پتھا ہوں جی میں سمجھا نہیں میں سمجھاتا ہوں تمہیں کھڑے ہو جاؤ میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ جواس حال عورت نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آواز جلالی کی پرجلال آواز میں دب گئی وہ چلائے تم بھی کھڑی ہو جاؤ نیچے رکھو یہ چائے کا کپ نیچے رکھو جلالی کی مطلون مزاجی ایک بار پھر کام دکھا رہی تھی ڈرائنگ روم کی صورتحال ڈرامائی ہو گئی تھی جلالی کی کڑکتی آواز سنائی دی تم لوگ کیا سمجھتے ہو جو کہاں مجھ سے سختی کرنے سے نہیں ہو سکا وہ مجھے بحلاف حسنا کر کو بے وقوع بنا کر کروالو گے تمہارے جیسے لونڈے لونڈیوں کو اپنے ازار بند سے باندھ کر رکھتا ہوں میں میں نے تم سے کہا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی اب پھر وہی بقواس کر رہے ہو تم جلالی صاحب کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی جواز حال عورت گھبرار کر بولی جلالی صاحب مائکل کا مطلب یہ نہیں تھا وہ تو بند کرو بقواس دفع ہو جاؤ یہاں سے فوراں نکلو غالباً جلالی صاحب نے جواز حال عورت کو دھکا دیا تھا نوجوان بدوے ہوئے لہجے میں بولا مسٹر جلالی ہم تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے لیکن تم خود مشکل کو دعوت دے رہی ہو اس طرح سے نہیں چلے گا آگئے ہو نا اپنی اصلیت پر تم گینگسٹر ہو حرام زادے ہو میں تمہیں قتل کر دوں گا جان سے مار دوں گا اپنے بھڑاپے پر رحم کھا جلالی مرنا مشکل ہو جائے گا تیرا تو کر دو مشکل الٹا لٹکا دو اپنے اس باپ کو لیکن اس باپ نے تمہیں کچھ بتا کر نہیں دینا آخری دم تک نہیں جلالی صاحب نے اتنے زور سے بولے تھے کہ انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا صورتحال دھما کا خیز ہوتی جا رہی تھی عمران نے ڈکٹر فون کا رسیور آف کر کے کچن کیبنٹ کا پٹ بند کیا اور مجھے لے کر ٹرائنگ روم کی طرف آیا تب تک جلالی صاحب جماسہ لورت اور اس کے سخت گیر ساتھی کو دھکے مار کر ڈرائنگ روم سے باہر نکال چکے تھے ہمارے سامنے ہی رنگین چلیوں والا قیمتی پنجرہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر گلا اور پھر سلتا ہوا دور چلا گیا جلالی صاحب گرجے آئی سکھ گٹ آؤٹ جسٹ ناؤ یو باسٹرڈ یو راسکل پھر ہم نے کھلکی کی شیشے میں سے دیکھا جلالی صاحب اپنے سینے پر ہاتھ دھر اور جھکتے جھکتے صوفی پر بیٹھ کے ان کا رنگ زردی مائل ہو رہا تھا ڈاکٹر مہناز کسی نے زور سے پکارا اونچی اڑی کی ٹھک ٹھک سنائی تھی ڈاکٹر مہناز بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں میڈیکل بوکس تھا اس نے جلدی سے جلالی صاحب کو صوف پر لٹایا ان کی زبان کی نیچے اسپری کیا پھر ایک انجیکشن بھرنے لگی جلالی صاحب نے آنکھیں بند کر رکھی تھے اور لمبی لمبی سانسے لے رہے تھے ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے جگ مگانے لگے لگتا تھا کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے ڈاکٹر مہناز نے جلدی جلد ان کی وین میں دعا انجیکٹ کی میں نے دیکھا جماع سال عورت کا چہرہ پر شنر گھبراہٹ کی اماجگاہ تھا اپنے ساتھی اس فیاتفام نوجوان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھے شاید اسے غصہ تھا کہ اس کی تعلق کلامی کی وجہ سے جلالی کا پارا چڑھا اور اب وہ سنگین صورتحال سے دو چار تھے جماع سال عورت نے آگے بڑھ کر جلالی کی حالت کا اندازہ لگانا چاہا ڈاکٹر مہناز تیش سے بولی پلیز آپ لوگ باہر چلے جائیں آپ ان کی جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے یہ سب کچھ جماع سال عورت باہر آگئی اور بے قراری سے ہاتھ ملنے لگی مہناز کی حدایت پر ڈاکٹر لائبہ موبائل پر کسی سے رابطہ کرنے لگی غالباً اپنے کسی سینئر سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر مہنازی کے حدایت پر سیکٹر ندیم بھی بھاگا ہوا آیا اور آکسیجن کا سلنڈر اور ماسک وغیرہ لے آیا جلالی صاحب کو فوراً آکسیجن چڑھا دی گئی جو لگتا تھا کہ ان لوگوں نے جلالی صاحب کو ہسپٹالائز کرنے کا بیشتر نظام گھر پر ہی کر رکھا ہے اس ساری افرتفی کے دوران میں ہی جماسال عورت اور اس کا ساتھی فارم ہوسے کھسک گئے میں ان کی نئی ہنڈا آکارڈ کو بیرونی گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جلالی صاحب مسلسل آنکھیں بند کیے لیٹے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا بڑا بھی رہے تھے ان کی سانس تیزی سے چل رہی تھی ڈاکٹر مہنازی نے طیبی امداد دے رہی تھی ساتھ ساتھ انہیں پرسکون رہنے کی تلقین بھی کر رہی تھی لیکن جلالی تو ماننے والے شخص کا نام ہی نہیں تھا آخر ڈاکٹر مہنازی نے ایک اور انجیکشن دیا غالباً یہ نے پرسکون کرنے کیلئے تھا میں اور عمران کچن میں واپس آگئے یہ کیا گورک دھندہ ہے یار ایک اس لوگس کی بات ہو رہی ہے یہاں یہی معلوم کرنے کے لئے تو ہم یہاں ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا اندازہ لگایا ہے تم نے آخر جیمز وارڈ کے ہمزاد ہو تم یہاں تم نے ڈرنگ روم میں باقاعدہ ڈاکٹر فون چسمہ کیا ہوا ہے خلافت وقع امران سن چھیدہ رہا اُدھی میں لہجے میں بولا یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس چیز کا بوکس ہے لیکن جو کچھ بھی ہے خاصا قیمتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں رقم وغیرہ ہو یا کوئی قیمتی دھات یا پھر نوادر قسم کی چیز یہ بوکس اتفاقا جلالی کے ہاتھ لگا ہے اور انہوں نے اسے کسی کے امانت کے طور پر سنبھال لیا ہے جلالی صاحب سنگ کی شخص ہے ایسے لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو بیٹھ جائے وہ آسانی سے نکلتی نہیں اب اس بوکس کو ایک امانت کا دردہ دے چکے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ شروع میں انہوں نے اس بوکس کو وہ زیادہ اہمیت نہ دی ہو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دیوانوں کے در اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو کہیں چھپا دیا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خاصی محفوظ جگہ ہے اور اس کا پتہ جلالی صاحب کے سوا کسی کو نہیں اب جلالی صاحب سے اس بوکس کو برامت کروانا کوئی آسان کام نہیں مشہور جاپان فلاس پر میر تقی میر نے اپنے انگریزی کتاب محمد خان جنجو والے باب میں لکھا ہے کبھی کبھی انسان کی کمزوری ہی اس کی طاقت بن جاتی ہے یہاں جلالی صاحب کی ناتوانی ہی ان کا سب سے بڑا تھیار بنی ہوئی ہے درحقیقہ جلالی صاحب پاکستان میں دوسرے نمبر کے اڑیل اور زیدی شخص ہیں اور پہلے نمبر پر کون ہے میں بتاؤں گا تو تم اسے مارشرا شروع کر دوگے یہ موضوع پھر کبھی سہی وہ شرارہ سے بولا اور باجری رکھتے ہوئے بولا چند دن پہلے جلالی صاحب نے اپنے ان صلاحیتوں کو پوری طرح ثابت بھی کیا ہے کیا مطلب جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ کمز کم دو خطرناک پارٹیاں ایسی ہیں جو اس وقت کے پیچھے ہیں ان میں سے ایک پارٹی تو وہی ہے جس کو دو معزز ممبران ابھی تھوڑ دیر پہلے جلالی صاحب سے مل کر گئے ہیں کچھ دن پہلے یہ لوگ جلالی صاحب کو اپنا انتہائی خطرناک روپ بھی دکھا چکے ہیں انہوں نے جلالی صاحب کے گھر میں ہی ان پر سختی کی بلکہ انہیں بقاعدہ تشدد کیا جلالی صاحب کا آگے پیچھے کوئی نہیں اپنی زندگی موت کی طرف سے بھی وہ تقریباً بے پرواہ ہو چکے ہیں وہ اس بدماشی کی خلاف ٹٹ گئے تشدد کے دوران میں جب ان کی حالت خراب ہوئی تو تشدد کرنے والے خوبصدا ہو گئے انہوں نے بجاہ دور پر سوچا کہ اگر بابا جی کی سانس کی دور ٹوٹ گئی تو وہ بوکس ہمیشہ کے لئے گمشدہ ہو سکتا ہے اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب باکس میں ہے کیا بلا اور شاید اس سے مجھے اہم یہ ہے کہ وہ بابا جی یعنی جلالی صاحب تک پہنچا کس طرح عمران پر سوچ لہجے میں بولا مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مہناز اس سنسلے میں ہماری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتی ہے مگر وہ بھی آج کل بہت ڈری ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت پہلے ہی فارموس چھوٹ چکی تھی ہوتی یہ جلالی صاحب سے اس کا لگاؤ ہے جس نے اب تک اسے یہاں روکا ہوا ہے لگاؤ سے تمہاری کیا مراد ہے کیا وہ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت دیتی ہے نہیں یار خود کو بزرگ کہلانے والے کا تو جلالی صاحب مو توڑ دیتے ہیں یہ وہی لگاؤ ہے جو میر تکی میر کے شیروں میں ہوتا ہے میں نے تھنڈی سانس دی فضول بول بول کر تمہارا دماغ چکرا گیا ہے ابھی تم فرما رہے تھے کہ میر تکی میر ایک مشہور جاپانی فلاسفر کا نام ہے میر تکی میر کے نینہالی جاپان میں تھے اور ہر شاہر پارٹ ٹائم فلسفی بھی ہوتا ہے تم بال کی خال متودارو بس یہ بتاؤ کہ تم کسی طرح ڈاکٹر مہناس سے کچھ سنگن لے سکتے ہو یا نہیں سنگن لینے والا کام تم مجھ سے بہتر کر لیتے ہو میں نے کہا لیکن یہاں گڑ بڑ ہے پرسو باتو باتو میں ڈاکٹر صاحبہ سے ذرا نوک جھوک ہو گئی وہ میری طرف سے ذرا سی بدگمان سی ہیں تم کوشش کرو تو شاید بات بن جائے ایک کیا کہا تھا تم نے بس وہی یار زبان کی خجلی ہو رہی تھی میں نے تھوڑا سا بول دیا ان کو برا لگ گیا وہ معصومی سے بولا ایک خجلی کسی دن تمہیں بہترہ پٹوائے گی ہر لڑکی کو شاہین سمجھنا چھوڑ دو اچھا چچا جان لیکن اب کیا کرو گے مہناس سے بات کرنے کے لئے کیا طریقہ ڈونڈو گے موسیس سمین حضرات یہ داستان بھی جاری ہے بکیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ